عجب رنگ پر ہے بغار مدینہ اسلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایج ڈی کے دائیو سٹوڈیو سے ماہ ربی الاول کی سپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج دس ربی الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اللی العالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے تمام کائنات کے لیے آپ کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مبارک جسے ربی الاول کہتے ہیں پہلی بہار کہ اس پہلی بہار کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کی دیگر بہاریں رانائیاں نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو کہ رحمت ہی رحمت ہے سراپا رحمت ہے اس رحمت کی وسعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے یہ صرف ایک شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جواب کو عطا فرما دی یہ ہمارے ناقص عقل فہم اور ادراک میں آنے والی نہیں تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر خصائص قوصہ کمالات اجازات ان کی عظمت رفعت اور شان کیا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت رحمت العالمین یہ آج کا ہمارا موضوع اور ہمارے ساتھ شریعت گفتگو ہوں گے ہمارے محزز مہمان اسلامیک سکوالر جناب علامہ محمد سراج الحق قادری صاحب ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحل سرائی کے لیے موجود ہیں ہمارے محزز مہمان سناخان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب میں آپ دونوں محزز مہمان کو کشان ہوں گا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کیا ہے اور پھر خصوصاً جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمت للعالمین وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اس میں عالم سے کیا مراد ہے اس حوالے سے ہم اپنے سکوالر جو ہیں ان سے جانیں گے جی علامہ صاحب عالم جو فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو عالم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان رحمت للعالمینی ہے اس میں آپ نے بہت جبردست پوائنٹ ہے کہ عالم کیا ہے ما سواللہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تمام عالم ہے جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہے وہ عالم ہے ساری کائنات ساری کائنات ہی عالم ہے اور اس میں کتنے یہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ عالمین فرمایا گیا یہ ایک عالم نہیں عالمین اور وہ عالمین کتنے ہیں وہ ایک علیہ دا موضوع ہے اٹھارہ ہزار تک کا قول ہے جو علماء جانتے ہیں اس میں جو مشہور ہیں عالم ارواہ ہے عالم دنیا ہے عالم برزخ ہے عالم حشر ہے جو بڑے عالم ہیں عالم بطن ہے سبحانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے تمام عالموں کے لیے حضور رحمت اور پیکر رحمت بن کر یعنی یوں کہیں کہ اللہ رب العالمین رب العالمین کہ تمام جہانوں کا پالنے والا تو وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے پیکر رحمت میں وہ رب العالمین ہے یہ رحمت اللہ رب العالمین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی جہاں تک سلطنت ربوبیت ہے وہاں تک نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا وہ حلقہ ہے اور دیرہ ہے تو نہ اس کی کوئی لیمٹ جانتا ہے نہ اس کی کوئی حج جانتا ہے اللہ رب العالمین قدیم ہے تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت بھی قدیم ہے حادث نہیں ہے اللہ رب العالمین عزل سے ہے عبد سے ہے سرمدی دیمومی یہ ذات اقدس ہے تو کوئی اس کی لیمٹ نہیں بتا سکتا کہ حضور کب سے رحمت ہے یہ شان دینے والا اللہ جانتا ہے یا لینے والا محمد مصطفی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رحمت للعالمین ہونا جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین ہیں اسی طرح رحمت للعالمین اور یہ وہ وصف ہیں یہ وہ حضور کے اعصاب ہیں جو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمروں میں سے اللہ نے صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا رہا ہے علامہ صاحب آپ نے عالمین کا ذکر کیا اور حقیقت یہی ہے کہ عالمین کے بارے میں یہ تو جانتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالمین ہیں اٹھارہ ہزار جہان ہیں لیکن ان کی اٹھارہ ہزار جہان ہیں ان کی حقیقتوں سے کوئی واقع نہیں ہے یہ جو ہمارا جہان ہے جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سائنٹسٹ کا جو نظریہ ہے جو ان کی تحقیق ہے وہ میں نے ایک جگہ پڑھی اس کا کلاسہ صرف یہ ہے کہ ہماری زمین حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی وسیع ہے ساتھ مریعظموں پر مشتمل ہے ساتھ سے آٹھ عرب لوگ یہاں پر بستے ہیں دیگر مخلوقات ہیں یہ زمین کے بارے میں سائنٹسٹ نے یہ پروف کے ساتھ لکھا کہ یہ سورج یا چاند سے اس کو دیکھیں تو یہ ایک نکتے کی معنی نظر آتی ہے پھر گلیکسیز ہیں کہتشائیں ہیں وہاں پر چلے جائیں تو یہ نظام شمسی جس کو سولر سسٹم کہتے ہیں جس میں آٹھ یا نو سیارے پشمول زمین موجود ہے یہ وہاں سے ایک کوائنٹ ایک نکتے کے طور پر نظر آتی ہے پھر انہوں نے اس کو آگے بیان کیا کہ جنت میں جب جو اللہ نے بنائی ہے اس کے حوالے سے یہ عالم دنیا یہ ایک نکتے کی معنید ہے تو اگر یہ سارے ایک ایک نکتے کی معنید ہیں تو پھر اٹھا یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو تخلیق ہے ہمارے لئے تو بہت حسط والی اٹھارہ ہزار جہان اٹھارہ ہزار جہان ان کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لئے سبھی کے لئے آپ رحمت بن کرتے ہیں سبحان اللہ رحمت کا لغوی اور لفظی معنی کے آئے ہیں اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیسے رحمت قرآن سنت کی روشنی میں جی میں آز کرتا ہوں رحمت جو ہے دراصل دل کی نرمی کو رحمت کہتے ہیں سبحان اللہ یہ رحم سے مشتق ہے رحم سے تو رحم رکعت قلبی کو دل کی نرمی کو یہ رحم محربانی کو محربانی کو شفقت کو کتنے الفاظ ہیں اس تحفیت کو بیان کریں سبحان اللہ کیا بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رکعت قلبی یعنی یوں کہیں کہ آپ تمام جہانوں کے لئے جو رحمت ہیں سبحان اللہ تمام جہانوں کے لئے آپ کا دل کیسے نرم ہے سبحان اللہ حضور کا قلب اطحر کس طرح نرم ہے اور کیا قیفیت ہے حضور کے قلب اطحر کی دراصل ایک حدیث پاک میں نے پڑھی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو رحم ہے نا رحم ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے سبحان اللہ امام خزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور یہ رحم کہتا ہے کہ الہی جو مجھے جوڑے تو اس کو جو سبحان اللہ یہ سلح رحمی ہے یہ سلح رحمی ہے تو یہ اپوزٹ ہے تعلق توڑنے کا ٹھیک ہے قطع رحمی کا یہ اپوزٹ ہے ٹھیک ہے متزاد ہے کہ سلح رحمی ہے ایک طرف قطع رحمی ایک طرف سلح رحمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلح رحمی کے حوالے سے سبحان اللہ آپ جوڑنے کے لئے جوڑنے کے لئے اور آپ کی قلبی جو قیفیت ہے جو قلب اطحر کی جو نبی پاک صلی اللہ رحم کے حوالے سے اس کو اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا کہ تمام جہانوں کو میرے محبوب جوڑنے کے لئے تشریف سبحان اللہ یوں کہہ سکتے ہیں تمام جہانوں کو حضور جوڑنے کے لئے اور یہ رحمان ہی سے مشتق ہے جی رحمان صرف اللہ کریم کا اس میں اس میں پاک ہے کیونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ رحمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمان نہیں ہیں آپ رحیم ہیں اللہ بھی رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے اللہ کریم جللہ جلللہ میں نے آج ہی ایک آیت ایک محفل پاک میں سنی تو قیفیت عجیب ہو گئی رکت تاری ہو گئی کہ نبی عبادی انی انالغفور الرحیم انی انالغفور الرحیم اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دیں بھی ہوں اور میں رحیم بھی سبحان اللہ ایک مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم سبحان اللہ بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں پر رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے اقدس کی باری ہے تو فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنَا عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسُنَا عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوف الرَّحِيم سبحان اللہ تو اللہ بھی رحیم ہے نبی بھی رحیم ہے بے شک اللہ بھی رعوف ہے نبی بھی رعوف ہے اور یہ سارے جو لفاظ ہیں یہ دل کی نرمی اللہ کریم تو دل سے پاک ہے وہ تو عوارز بشریہ سے پاک ہے لیکن اللہ کریم نے اپنی شان دکھانے کے لئے اپنے محبوب کی ذاتِ اقدس کو بھی سبحان اللہ تو جو رحمت ہے وہ رکتِ قلبی اور دل کی نرمی کو کہا جاگا کہ حضور کتنے رقیق القلب اور کتنے حضور نرم دل دیں سبحان اللہ تو تب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا تصور پھر ذہن میں آئے سبحان اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ رقیق القلب اور اللہ کی مخلوق سے محبت رحمت شفقت فرمانے والی حضور دیکھیں جب بھی کوئی کسی چیز کا بانی ہوتا ہے بنانے والا ہوتا ہے تو اس کو اپنی بنائی ہی چیز کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے سبحانہ ہر حوالے سے پیار ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جب مخلوقات کو بنایا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوقات سے کتنا پیار ہے وہ ایک علیہ در ٹوپک ہے کہ وہ کون کون سی مخلوقات ہیں لیکن اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے اللہ رب العالمین کو کتنا پیار ہے سبحان اللہ تو وہ ایک جو تصور ہے جو اگر ہم تنائی میں بیٹھ کے کریں کہ اللہ کو کتنا پیار ہے اور اس کا کوئی پریکٹیکلی کوئی منظر دیکھنا ہو تو وہ رحمت اللہ عالمین کی ذات حقیقت سبحان اللہ یعنی مظہر اتم ہیں مظہر اتم ہیں اللہ کریم کی رحمت اتم سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن و سنت میں رحمت للعالمین کے تصور کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی تو رحمت کی غصت پھر کیا ہو گیا رحمت کی غصت تو میں ارز کرتا ہوں نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرمایا جن اور جنات اور انسانوں کے گروہ اگر تمہاری استطاعت ہے تو پھر تم اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ فرمایا کہ تم نہیں نکل سکتے جہاں بھی جاؤ گے سلطنت تو میرے رب العالمین کی تو مختصر الفاظ میں اتنا کچھ عرض کر سکتا ہوں کہ حضور کی جو رحمت کی وسعت ہے وہ آپ دیکھ لیں جہاں تک اس کی سلطنت ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت اور رحمت وصیعت کلہ شہی جب کلہ شہی پر آپ کی رحمت دیکھیں یہ گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ نے کتنا بہترین پانٹ اٹھا دیا کتنی پیاری آیت کریمہ آپ نے ایڈ کی اللہ اعلان کرتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر کل جب آ گیا کل جوز کی تو بات ہی نہ رہی جب کل آ گیا جب رب کی رحمت کل چیزوں پر وسیع ہے تو پھر حضور تو رحمت ہے باقی رہی یہ بات کہ اگر اس کو سادہ انداز سے سمجھیں تو دیکھیں اگر کسی علاقے کا کینی ڈیٹ ہوتا ہے کوئی ایم پی ای کا الیکشن لڑتا ہے ایم ای اس کو ووٹ نہ بھی دینے تو پھر بھی جانتے ہیں کہ یہ کوئی ہے اس کو جانتے ہیں یعنی ایک جو تعلق ہے ووٹر کا اور کینی ڈیٹ کا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اس کا مطلب تمام جہان حضور کو جانتے ہیں اور میرے آقا تمام جہانوں کو جانتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کو جانتے علامہ صاحب میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں جیسے حدیث مبارکہ میں واقعات موجود ہیں سید علیہ المتزا کرم اللہ حضی کریم سے جو کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلام کو جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے مانتی بھی انسان اور سرکش انسان یا سرکش کی ناد نہ مانیں بلکل وہ ایک نظام قدرت ہے دیکھیں آپ نے پھر بات دلچسپ مور پلا کے چھوڑ دی ہے گزارش یہ ہے مان افروز حدیث پاک ہے حضور اہد پہ تشریف نہیں لے گئے اور اہد جھومنے نہیں لگ گیا جھومنے لگا اور حضور نے فرمایا اس کو یا اہد 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 ٹھہر جا کیا ہو گیا تجھے تو عرض کی حضور کیسے ٹھہر جوں وہاں جشن نہ مناؤ کہ مجھ پر آمنہ کلال تشریف حضور نے فرمایا فَإِنَّمَ لیکن ان میں یہ جذبہ رکھ دیا گیا کہ ابو جہل کی مکی میں پتھر کلمہ پڑ رہے ہیں تو اہد بھی جھوم رہا ہے کہ مجھ پہ محمد تشریف اور خدا کے قرآن صلی اللہ آ دیا کہ اہد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور میں ایسے محبت کرتے ہیں فرمایا اہد جا ولو یو حبو نا من نحبو فرمایا کہ اہد پہاڑ میں محمد سے محبت کرتے ہیں اور میں اہد پہاڑ سے محبت ہوں ایک رویت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ اہد پہاڑ جنت کے دروازے پہ ہو گئے جنت کے دروازے جو بات آپ نے کی تھی کہ آپ کے رحمت کی بسط کیا ہے دیکھیں میں اس کے تقاضے دو ارز کر رہا ہوں ایک تو تقاضہ یہ ہو گیا کہ جہاں تک آپ رحمت اللہ العالمین ہیں تو ضروری ہوگا کہ آپ اپنی تمام جو آپ کی رحمت اللہ العالمین میں مخلوقاتیں آپ ان کو جانتے ہیں بے شک اور مخلوقات بھی جانتے ہیں اور تصرف بھی فرمی تصرف یہی نکتہ میں عرض کر رہا ہوں دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جو کینی ڈیٹ ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں بے شک وہ کتنے لوگوں کے جگڑے ہوتے ہیں جو کھانے کچاری تک نہیں جانے لیتے ہیں وہ اپنے ڈیرے پہ حال کر دیتے ہیں اس کو فکر بھی ہوتی ہے اس کو جناب ترقیاتی کاموں کی بھی فکر ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس بار اگر لوگوں کے ساتھ میں کچنا رہا تو اگلی بار مجھے یہ مسترد کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی کام آتا ہے خوشی غمی میں پہنچتا ہے لوگوں کے دکھوں کا مداوہ بھی کرتا ہے مشکل کام میں کام آتا ہے لوگوں کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر واقعی سمجھدار ہو تو وہ لوگوں کے فلاہی کاموں میں دکھ سکت میں کام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں اور یہ صرف دنیاوی معاملات ہیں صرف سمجھنے کے لئے اچھا وہ اپنے علاقے میں کام کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے تو اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے ہلکے کا جو کینیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی اختیار رکھتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی خدائی کے اختیار محمد مصطفیٰ کے لئے اللہ کریم کی جہاں تک خدائی ہیں وہاں تک حضور قاسم نعم آتا ہے ایک اور بات ضروری جو میرے ذہن میں آگئی وہ بات یہ ہے کہ جو کینیڈیٹ ہوتا ہے کسی علاقے کا بات وہ جب سمبلی میں جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے فلور پر اور وہاں کے اجلاس میں ایوانِ آلہ میں جو وزیر آزم کی کسی میٹنگ میں بیٹھتا ہے یا اپنے سے سینئر کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اپنے علاقے کے مسائل کی بات کرتا ہے اپنے علاقے کے جو پریشانی ہیں ان کو ذکر کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے میرے علاقے کی پریشانی ہیں وہاں سے حال ہو اوپر جا کر وہ یہ کوشش کرتا ہے تو رحمت اللہ العالمین کا جو ایمان افروز اور محبت برا جملہ جو ذہن میں آگیا وہ یہ ہے کہ جو کینیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا اوپر تک رابطہ رکھتا ہے تو حضور بحسیت رحمت اللہ العالمین آپ کی یہ شان ہے کہ حضور اپنی امت کے اور اللہ کی مخلوقات کے جو مسائل ہیں یا حضور شفیع آزم کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے جنگے سبحانہ اور جو آپ نے آئے تھے مبارکہ تلاوت فرمائی عزیزن علیہ ما عنیتو اس میں یہی ہے کہ تبیر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے جو معاملات ہیں آپ امت کے بہتری چاہنے والے ہیں عزیزن علیہ ما عنیتو اگر مشکل معاملات ہوں اس میں آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ناگوار گزرتا گراہ گزرتا اور اگر اچھے معاملات ہوں اچھے معاملات کے چاہنے والے ہیں حریصن علیہ ما عنیتو یہ بھی رحمت ہی کا تک رہا ہے جو رحمت اللہ العالمین ہے قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہیں وہ قرآن سے ہوتی ہیں رحمت اللہ العالمین کی کچھ دیٹیل میں جانا ہو تو یہ آیت بہترین ہے ملکل سب ہریصن علیکم ہم اس کا مانا نہیں کریں گے لفظ حریص کا مانا ہم نہیں کریں گے کیونکہ عرف عام میں یہ لفظ کوئی اچھا نہیں بولا جاتا ٹھیک ہے لیکن جو قرآن میں آگیا حریص اس کا ہم یوں مانا کریں گے کہ فکر کوئی مال کا حریص ہے کوئی اولاد کے لئے حریص ہے کوئی کاروبار کے لئے حریص ہے لیکن نبی پاک یعنی ہر بندے کو کوئی نہ کوئی حرس ہے کوئی نہ کوئی فکر ہے چاہت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ آپ کو فکر اور آپ کو ہر وقت جو توجہ ہے وہ مومنوں پر ہیں سبحان اللہ ہریصن علیکم کہ ہر وقت تمہارے لئے محمد فکر مند ہے بے شک اس کے لئے ایک حدیث پاک ارز کروں گا حضرت سیدہ ایشت صدیقہ ربی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب بھی کبھی بادل آ جاتے ہیں موسم بارش کا ہوتا تھا تو حضور بے قرار ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صیرت کی کتابوں میں ہے حضور بے قرار ہو جاتے اور آپ کا چہرہ اکنس متغیر ہو جاتا حضن و ملال ہوتا آپ بے قراری کے عالم میں حضور کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے کبھی اندر تشریف لے آتے ہوتا یوں کہ جو گھٹا اٹھتی بادل چھا جاتے تو حضرت سید آئشہ تشریفہ فرماتے ہیں جب تک کہ موسم چھٹ جاتا اور جب تک کہ محول کھول جاتا اس وقت تک حضور فکر مند رہتے ہیں میں نے ایک دن ارج کی کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ بارش کا موسم بنتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں یہ بارش ہوگی چراغہیں جو ہیں وہ سبز ہو جائیں گی جانوروں کے لیے ہر حوالے سے بارش کے لیے لوگ خوش ہوتے ہیں آپ فکر مند ہو جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ آئشہ میری جو فکر ہے وہ میری امت کے لیے ہے کہ پہلی امت میں بھی اسی طرح بادل اٹھتے تھے گھٹائیں اٹھتی تھیں لوگ خوش ہوتے تھے کہ بارش ہوگی موسم کھل جائے گا موسم اچھا ہو جائے گا لیکن فرمایا کئی امتیں ایسی ہیں کہ بادل اٹھتے تھے مگر ان پر بتھر برستے تھے گھٹا چھا جاتی تھی ان پر خون برستا تھا وہ گھٹا اٹھتی تھی وہ ان کے لیے عذاب کا جو ہے پیغام لے کر آتی تھی تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے اس وقت تک فکر مند رہتا ہوں کہ کہیں میری امت پر یہ کوئی عذاب نہ آجی ہے اور میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کی خیر ہے جو ہر لمحہ اپنی امت کی کوئی یاد فرماتے رہی جناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں تمام کائنات کے لیے رحمت اور آپ کی رحمت کے تذکرے جتنے بھی کیے جائیں کم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں گلہِ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان صنع خان جنابِ احسان اللہ ہی نقش بنوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ یا خدا یا خدا التجا ہے یہ میری یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے عشق احمد میں یوں موت آئے یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے یا خدا التجا ہے یہ میری عارض ہے یہ بس میرے آقا موت آئے تو اس طرح آئے عارض ہے یہ بس میرے آقا عارض ہے یہ بس میرے آقا موت آئے تو اس طرح آئے دھوم سے نکلے میرا جنازہ دھوم سے نکلے میرا جنازہ میری میت مدینے کو جائے میری میت مدینے کو جائے یا خدا التجا ہے یہ میری ہے سہارا ہمیں مصطفی کا چھوڑ دے چھوڑتی ہے تو دنیا ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے چاہے سارا جہاں چھوٹے جائے چاہے سارا جہاں چھوٹے جائے یا خدا التجا ہے یہ میری اور آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانا آبرو میرے آقا بچانا آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانا میرے آقا نہ تم روٹے جانا میرے آقا نہ تم روٹے جانا چاہے سارا جہاں روٹے جائے چاہے سارا جہاں روٹے جائے یا خدا التجا ہے یہ میری اور لطف جب ہے در مصطفیٰ پر سر جھکاتے ہی دم ٹوٹے جائے لطف ہے جب در مصطفیٰ پر سر جھکاتے ہی دم ٹوٹے جائے آبے کو سر سے ہو گسل ریزیوہ آبے کو سر سے ہو گسل ریزیوہ ہر پرشتہ جنازہ اٹھائے یا خدا التجا ہے یہ میری یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے عشق احمد میں یوں موت آئے جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے یا خدا التجا ہے یہ میری ماشاءالبا جزاکہ ناظرین و سامعین نائن نیوز ایچ بی کے لائل سٹوڈیو سے ماہ رب الاول کی سپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے بہت ہی خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ قیدت پیش کیا جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے اتجا بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی لئے کا احمد ہے اور یہ مبالغہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی ہیں یہ زمین یہ آسمان کوئی ایک ذرہ بھی نہ ہوتا حتیٰ کہ حدیث خدسی میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے آپ کو تخلیق فرمانا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرما لولا قلمہ اظہرت الربو بھی بے شک تو یوں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا جی اللہ ہوا تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر فرمایا تو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرما کر بے شک یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو جس ہستی کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ان کی عظمت ان کی رفعت ان کا مقام و مرتبہ ہم اپنے ناقص اقل فہم کے مطابق تولنے کی کوشش کرتے ہیں تولہ نہیں جا سکتا اللہ رب العزت یہ مقام و مرتبہ عطا فرمانے والا ہے اللہ رب العزت کی تمام عنایات کی انتہا نہیں ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تو اللہ نے کمالات عطا فرمائے جس میں یہ خاص وصف رحمت للعالمین اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت رحمت للعالمین اس حوالے سے مفتبو ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلام ایک سکوالر موجود ہیں جناب علامہ محمد سراج الحق قادری صاحب جناب علامہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وسط تو بے انتہا ہے گنگازہ ہی نہیں اور اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن مجیف وآلہ وسلم حمید میں اشارہ فرمایا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اَبْ مُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ یہ الفاظ قرآن مجیف وآلہ وسلم بارہ آئیں اور احسان اگر حدیث جبریل کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی احسان کا لفظ آیا بلکل بلکل ساری چیزیں ملائیں تو پھر اللہ کے پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن احکامات کا ذکر بکنایا جو تعلیمات عطا فرمائیں اور جو آپ ہی کا اُس سوائے حسنہ آپ ہی کے عمل مبارکہ ہیں نہیں کہ ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیا ہماری حقیقت کیا بلکل تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تصور اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے رحمت بے شک تمام کیا تمام انسانیت کے لئے بھی رحمت ہے اس میں کفار بھی بیار مسلم بھی ان کے لئے کیسے رحمت ہے اس کی وزارت یہ سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے لیکن اس سے قبل پھر پھر جو ہے نا میں کہیں بہت پیچھے جائے جی ضرور ایک بزارش کرلوں پھر اس سوال کا میں دعا برز کرتا ہوں جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین سوال پھر وہیں پہ چلا جاتا ہے جو پہلے آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی نا باسیت رحمتی اللہ شرک پہلے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت کل شہ پر وسیع ہے یہاں پہ فرمایا کہ میری رحمت قریب ہے محسنین کے سوال یہ ہے کہ رحمت ہے کو اللہ کی رحمت کون ہے سب سے بڑی رحمت رحمت تو حضور رحمت اللہ علیہ وسلم اچھا ایک مقام پہ اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کہ جب انسان کو ہماری طرف سے رحمت ملتی ہے نا تو فارحہ بہا اس پر پوشی مناتا ہے سبحان اللہ رحمت کسی بھی صورت میں ہو بیٹا ملا کاروبار مل گیا گھر بن گیا بیٹے کو باہر کا ویزا مل گیا کلینک بن گیا جو ڈگری حاصل کرنی جو ڈگری حاصل کرنی جو ڈگری حاصل کرنی الیکشن جیت گیا یہ رحمت سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مناظر ہیں اس پر جشن منا جاتے ہیں تو جو رحمت اگر فرمایا کہ اگر رحمت ملے تو فارحہ بہا اس پر خوش ہوتا ہے رحمت ملے تو خوش ہوتا ہے اور رحمت اللہ العالمین ملے تو سبحان اللہ تو پھر پیشانی پر بالا آجائیں پیشانی پر بالا آجائیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حضور بحثیت رحمت اللہ العالمین کیا کافروں کے لئے بھی رحمت ہیں تو حضور سب سے پہلے تو انسانیت کے لئے رحمت ہے تمام انسانیت کے لئے رحمت ہے اور یہ وصف صرف اور صرف حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور کافروں کے لئے رحمت ہے کوئی شکر یہاں تک کہ حضور کی رحمت کا حصہ تو شیطان کو بھی ملا ہے بلکل ٹھیک کافروں کے لئے حضور رحمت ہے قرآن میں اعلان ہے اللہ نے فرمایا کہ کہ پہلی امتوں میں ہوتا یوں تھا کہ کئی امتوں کو رات و رات غرق کر دیا گیا زمین بوس کر دیا گیا چہرے بگڑے خون کی بارش پتھر برسے خنزیر بنے سور بنے بندر بنے لیکن بتائیں کونسا ایسا عمل ہے جو امم سابقہ میں تھا اور ہم میں نہیں ہے بلکل صحیح بے عملی اسی طرح بے عملی اسی طرح خیانت وہ کرتے تھے کیا یہ خیانت نہیں ہوتی بلکل صحیح وہ کم تولتے تھے کیا یہاں پہ کم نہیں تولا جاتا دھوکہ بھی آجاتا دھوکہ دیتے تھے ملاوٹ کی جا رہی ہے زناعہ ان میں تھا یہاں پہ نہیں ہے سود وہاں پہ تھا یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے نا جناب رشوت وہاں تھی سارا کچھ ہے اس کے باوجود جن بدعمالیوں کی وجہ سے امم سابقہ عذاب کے بھیٹ چڑھ گئے اللہ کے کہر و خضب ٹوٹے ان پر اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا عمل تو ان میں بھی وہ سارے پائے جاتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب ان کے اگر میں چہرے بگاڑ دوں ان کو زمین میں دھسا دوں اگر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں خصف اور مسخ ٹھیک ہے تو اس امت میں میرے نبی نے فرمائے میرے قدم کی برکت سے مسخ بھی نہیں ہے اور خصف بھی نہیں ہے سبحان اللہ یعنی چہرے کا بگڑنا بھی نہیں ہے اور زمین میں دھسانا بھی نہیں ہے کیوں اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کرتوت جیکھویا محبوب تیرہ بکھڑا دیا سبحان اللہ یعنی یہ حضور کی نسبت ہے کیونکہ آپ ان میں تشریف آپ ان میں تشریف انتفیہ میں یعنی یہ کہتے ہیں نبی تو نہیں تیرے مال کا نمون صحیح بے شک یعنی یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہم بچے ہوئے ہیں یہ حضور کی رحمت کا ہی کمال ہے سبحان اللہ کہ وہ عذاب آتے ہیں تو روخِ مصطفیٰ کو دیکھ کے ٹل جاتے ہیں سبحان اللہ روخِ مصطفیٰ کو عذاب دیکھ کے ٹل جاتے ہیں کفارِ مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے نہیں پیچھائیں گڑے نہیں کھو دیں اونٹ کی اوزڑیاں نہیں پھینگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں نہیں دی تیف والوں نے کیا کچھ نہیں دیا ٹھیک ہے اتنے کچھ کے باوجود اتنے کچھ کے باوجود صحابہ اکرام نے عرض کی بہت کے میدان میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو عرض کی کہ حضور ان کے لئے دعا کریں بد دعا کریں حضور نے فرمایا جب ہاتھ اٹھے کہا کہ حضور ان کے لئے دعا کریں ان کے خلاف بد دعا کریں جب ہاتھ اٹھے تو حضور نے فرمایا اللہم مغفر لے قومی خیال اللہ ان کو بخش دیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ جانتے جو نہیں ہیں میں تیرا نبی ہوں یہ نہیں جانتے ان کو بخش دیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ میں بد دعا کرنے والا اور لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجائے کہ لانت یہ رحمت کی اپوزیٹ ہے جب آپ ہیں ہی رحمت آپ بد دعا کرنے کے لئے نہیں بنایا گئے تو کافر اگر دیکھیں تائف میں فرشتہ نہیں آیا تائف والوں کے لئے دعا مانگی کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ان کی نسلیں فرشتہ نہیں آیا اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پوری پستی کو ان دونوں پاروں کے درمیان یوں پیسٹوں جیسے ایک بندوں کا دانہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پسٹ جاتا ہے ان کو انٹم نشانی مٹا دیا گیا تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے پھر یہی کہا کہ یا اللہ میں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صرف ایک جگہ پہ اور یہ بھی رحمت اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کیونکہ آپ جانے کائنات ہیں جہاں بے شک کوئی اپنی حد کراس کر گیا یا بھی کراس کر گیا پھر اس کے لئے ملو دین آئین امہ سو صحیفو اکتلو تقتیلہ اچھا یہ ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے بات آپ محضوظ ہوئے ہیں اور ہمارے ناظرین لطف اندوز ہوئے ہیں اس بات سے دیکھیں تیف والوں نے لہلوہان کر دیا بلکل صحیح ٹھیک ہے لہلوہان کیا یہاں تا کہتا ہے کہ حضور کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اور شدت درد سے بتقاض بشریت حضور بیٹھ جاتے تھے اور وہ جو طائف کے گماشتے تھے وہ حضور کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے پھر حضور دو قدم اٹھاتے تو پھر وہ پتھر مارتے اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تو جب فرشتہ آئے اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں دیکھیں جی حضرت میرے ان الفاظ پر آپ غور کریں گے تو ان میں بڑی لذت ہے اور ان میں تمانیت قلب ہے تسکین قلب ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں جی یعنی آپ حکم ارشاد فرمائیں اللہ کا محبوب ہے اور رحمت للعالمین ہے اور وجہ تخلیق قینات سے جانے قینات ہے جانے چاہنے قینات ہے مستر قینات ہے جن کی وجہ سے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا اللہ فرماتا ہے کہ ان تو کنزم مخفیہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا سبحان اللہ پھر مجھے حب ہوئی کہ آروف میں پہچانا جاؤں گا سبحان اللہ تو پھر میں کیسے پہچانا جاؤں گا فرمائیں میں نے اپنی پہچان کے لیے فخلقت محمدہ میں نے محمد کو تخلیق کیا سبحان اللہ تو جب حضور بنے ہی رب کی پہچان کے لیے تو فرشتے کو بھیجنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس پوری بسٹی کو خاک میں ملا دیتا صفحہ ہستی زنامی مٹا دیتا لیکن رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجا ہے سبحان اللہ فرشتے کو فرمائیں پہلے جا کے پوچھ لے پہلے جا کے پوچھ لے کہ یار کی کیا مرضی ہے سبحان اللہ محمد کی کیا چاہت ہے سبحان اللہ تو دیکھیں ایمان افروز جو جملہ ہے فرشتے نے آ کر پوچھا تو حضور نے اجازت ہے نہیں عذاب کی اجازت نہیں نہ ملی حضور نے نہیں نہ کہا نہ کہیں فرمائیں نہیں ان کو کوچھ نہیں کہا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتنے غلیظ کافر تھے جنہوں نے اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے میرے محمد کی رحمت کا اندازہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی آخر الزمان اپنے اتنے شدید کافروں پر عذاب نہیں آنے دیتے جو محمد کا سچا غلام حضور کی یاد کی محفل سے جا کے بہنے جائے اس پر حضور کی لطف و کرم کتنا ہوگا حضور کی انعیات کتنی ہوگی آپ کی نظر رحمت کتنی ہوگی یہ ایک میں نے آپ کے سامنے ڈھاچا رکھا ہے کہ حضور کافروں کے لیے کس طرح رحمت بن کرتے ہیں کہ اگر کافروں پر عذاب آتے تھے تو محمد دعا کرتے تھے وہ عذاب کرتے تھے اور پھر صرف آپ کے زمانہ ظاہری میں ہی نہیں بلکہ تا صبح قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس دھرتی کو شرف بخشنا آپ کا روزہ اکدس اس زمین پر بننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ امت کلی طور پر مٹائی نہیں جائے گی اس لیے کہ ان میں محمد تشریف تھا سبحان اللہ جزی طور پر عذاب آتے ہیں وہ صرف حبرت کے لیے دیکھیں زلزلے آتے ہیں سلاب آتے ہیں ایرو پلین گیر گیا ساٹھ ستر بندیں مر گئے یہ ٹینکر پھٹ گیا پٹرول آگ لگی اور تین سو بندیں جال کے راکھ ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوڑتا ہے یہ مقام عبرت ہوتا ہے لیکن جس طرح پہلی امت پوری کی پوری ملیہ میٹ کر دی گئی یہ امت اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ امت رحمت اللہ العالمین کی سبحانہ سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت اور بالخصوص کمزور اور پسے ہوئے بے حال نبقے کے لیے رحمت جیسے خواتین کے لیے غلاموں کے لیے یتامہ کے لیے مساکین کے لیے اس حوالے سے چند ایک جو تعالیمات اور اگر واقعات ہوں تو وہ ذکر آپ دیکھیں گزارے یہ ہے کہ سیرت کی کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے قبل تو خدا شناسی تو دور کی بات ہے انسان تو خود شناس بھی نہیں شناس نہیں تھا خود شناس اس کو تو اپنی خبر بھی نہیں تھی جہالت کیا بھیرے تھے ہر طرف کفر و شرک کی کالی گھٹا چھائی تھی اس میں کوئی انسان انسان کے ساتھ جو سنوک کرتے تھے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے جانوروں سے بھی بدتر تھا دیکھیں اقاز کے میلے میں ماں کی بولی لگی ستیلی ماں کو بیچ دیا جاتا تھا یا ستیلی ماں کے ساتھ بیٹے خود نکاہ کر لیتے تھے اس کو لونڈی بنا لیتے تھے یہ معاملہ اس حد تک ماں کے ساتھ یہ معاملہ باقی کیا باقیوں کے کیا حقوق ملتے ہوں گے یعنی اخلاقی گراوٹ اس قدر تھی کہ ماں کو بیچ دیا جاتا تھا ماں کو بیچ دیا جاتا خدا شناسی کی میں عرض کر رہا تھا میں اس طرح پاتا ہوں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے آپ کے قدم کی برکت یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا سبحان اللہ جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے مضبوط رشتہ ہوتا ہے ضروری ہے حضور کی آمد سے قبل تشریف آوری سے قبل دیکھیں کوئی سورج کو خدا کہتا تھا کوئی چاند کو خدا کہتا تھا کوئی ستاروں کو پوچھتا تھا کوئی آگ کو پوچھتا تھا یہاں تک کہ جس تیز سے ڈر جاتے تھے اس کی عبادت شروع کر دراخت پہاڑ دیکھیں نہیں کعبے میں تین سو ساڑھ پتنی پڑھیں تھے اپنے ہاتھوں کے بنائیں تاریخ میں آتا ہے کہ جو مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے یہ بھی ایک وقت میں انسان کا خدا رہا ہے اللہ اکبر بچھو سامپ ان کی پوچھا کی گئی جس سے ڈر گئے اس کو اپنا رب مان لیا تو جب حضور تشریف لائے جس سورج کو پوچھتے تھے حضور نے سورج کو امولی کے اشارے سے پھیل جس چاند کو خدا کہتے تھے انگلی کی وہمی لکیر سے چاند تھے کلیجے کو چیز نہیں فرمایا تم درختوں کو خدا کہتے ہو درخت کو انگلی سے اشارہ کیا وہ ہلا اور پوٹتا اچھا فرمایا تم پتھروں کو پوچھتے ہو تو پتھروں کو اشارہ کیا تو ان کو کلمہ پڑھا تو فرمایا تم ان کو خدا بنا کے بیٹھی ہو تو پھر انسان کی آنکھ کھلی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے تو پھر انسان کا وہ رخ موڑا انسانیت کے کافلے کا رخ یوں موڑا کہ جو ماں کو بیچ دیا کرتے تھے جو خدا شناس ہو گیا خود شناسی آگئی رخ یوں موڑا انسانیت کے لٹے پٹے کافلے کا کہ جو ماں کو بیچتے تھے میرے محمد نے جلدت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے نیچے اور یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سے مخلوق کو ملا دی ملا دی مخلوق کو اللہ سے ملا دی سمحان اللہ فرمایا ظالم ہو تم اس کو بیچتے ہو اس کے قدموں کے نیچے تو تمہاری آفیت ہے بیٹی کا کیا حال تھا عرب کے معاشرے میں ایک شخص آیا عرض کرنے لگا حضور میں نے تین سو ساٹھ بچیوں ٹک کفالت کی ہے جو کہ زندہ درگور ہونے والی ہوتی تھی میرے پاس گسات تھی میں ان کو خرید لیتا تھا والدین سے لے لیتا تھا میں نے ایک رفائی کام کیا میری ایک انجیو تھی اور انہوں نے صحابیت کا شرق بھی پائے میری ایک انجیو تھی میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کو پالا ہے اگر میں نہ پالتا تو وہ زندہ دب جاتی ہے تو کیا یہ میرا عمل قبول ہوگا حضور نے فرمایا یہی قبول تو ہوا ہے کہ تجھے محمد کا دامن میں لگیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن میں لگیا ہے اچھا زندہ درگور کر دیا تھا بیٹی کر دیا جاتا تھا بیٹی یہ اتنا گھنونہ فعل تھا اللہ نے فرمایا کہ بروز حشر بروز حشر اللہ ان بچوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں زندہ درگور کیا گیا بے ایزم بن قوتل تمہارا کیا زمب تھا اس قناع کی پہداش میں پہداش میں تمہیں زندہ دفن کیا گیا تو حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے سوال اس سے ہوتا ہے انوستیگیشن مجرم سے ہوتا ہے کہنا قاتل سے پوچھا جاتا ہے بقتون سے نہیں پوچھا جاتا تجھے کیوں قتل کیا گیا ہے گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے ظالم باپ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے اللہ مکبر یہ اتنا کبھی ہی فعل تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لطف اندوز ہو اگلی بات سے حضور تشریف لائے سرکار نے کیا شرط بخشا یہ آپ کی رحمت کا ایک منظر ہے حضور کی رحمت کا یہ ایک نظارہ ہے حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اس نے ان کی پرورش کی ان کو پالا ان کی عزت تقریم کی فرمایا ان کا نکاح کر دیا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میں محمد کے ساتھ یوں ملا ہوگا جیسے یہ گستہ اور سبابہ میں کیوں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے یہ گستہ ہے یہ سبابہ ہے جس طرح یہ دو انگلیاں اپس میں قریب ہیں دو بچیوں کا بات میرے اتنے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ ایک شخص کڑا ہویا عرض کی حضور جس کی ایک ہو حضور نے فرمایا کہ ایک بیٹی والا بھی میں محمد کے قریب ہی ہوگا دیکھیں کہاں وہ بیٹی کو زندہ دوار اور بیٹی کی پرورش میں شامل ہوتا تو اس کے لئے بھی بیلکل یہی ہے بہن کا بھی ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ نظارہ دیکھیں کہاں وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور کہاں وہ ایک بیٹی والا تمنہ کر رہا ہے کاش میری دوسری بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اور بیٹی کو رحمت بنا دوں خود رحمت اللہ عالمین ہے بیٹی کو بھی رحمت اللہ اور دیکھیں عرب کے خوفناک معاشرے میں جہاں بھائی یہ نہیں چاہتے ہوتے تھے کہ ہمارا کوئی بہنوی بن کر ہمارے گھر میں آئے حضور نے اس معاشرے میں یہ اعلان کیا کہ الفاتمہ تو بدہ تو منی سبحان اللہ یہ صرف کلمہ محبتی نہیں ہے اس عرب کے معاشرے میں یہ کلمہ جہاد تھا یہ کلمہ جہاد تھا حضور نے فرمایا کہ تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دبا دیتے ہو محمد کی بیٹی تو محمد کے جگر کا ٹکڑ ہے بلکہ بدہ تو منی فاتمہ تو میرا جگر ہے فرمایا فاتمہ تو میرا جگر ہے جم قلب و ذہن میں بیٹی کی محبت ڈال دی غلا منڈی میں چلے جائیں صبح و سبزی منڈی میں چلے جائیں آپ کو کتنے لوگ 50 اباب 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ملیں گے جو صبح و صبح لوگوں کی چھابڑیاں اٹھاتے ہیں اپنی بڑی کمر پر بوریاں اٹھاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ذرا اس عمر میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اپنی بڑی کمر پر بوریاں اٹھاتے ہیں تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی یہ کہے گا کہ صاحب جو کام کرو میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پی لے بے شک میں اپنی بیٹی اپنی بیٹی کے ہاتھ پی لے کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں یہ جو جذبہ رحمت ہے یہ کس کا حقہ کیا بھائی ڈبل ٹائم لگاتے ہیں اوور ٹائم لگاتے ہیں نائٹ کی شفٹیں لگاتے ہیں بھائی کے دل میں بہن کی اتنی محبت اتا فرما دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کے لیے ایک فخر بنا دیا بھائی نکلتا ہے جب بہن دعایہ کلمات بولتی ہے تو وہ سینہ چوڑا کرتا ہے یہ بھائی تو اپنی بہن کو دیکھنا بھی کمارا نہیں کرتا تھا تو یہ رحمت اللی العالمینی کا منظر ہے آپ نے کس کس طبقے کو نہیں نماز ہے اللہ اکبر عرب کے معاشرے میں جو غلام ہوتا تھا اس کو دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ تُو اس قابل کہا ہے کہ تُو سائے میں بیٹھے انسان نہیں سمجھتے انسان یہاں تک کہ مفتی صاحب اگر غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جوتی اٹھا کر سائے میں رکھ دیتا تھا مالک کی جوتی اگر دھوک میں پڑی ہے اور اس نے اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کر سائے میں رکھ دی ہے اس کو کوڑے ماری جاتے تھے جو سمجھ لیجئے جیسے طرح ہندووں کے معاشرے میں اچھوٹ اور شودر بلکل 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 اچھوٹ اور شودر بلکل یہ جو طبقات آج بھی ہیں یہ اسی کا عکس ہے تو اس کو کوڑے ارے بھئی اس نے تو تمہاری جوتی اٹھا کر سائے میں رکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کو اتنی اکل کہاں سے آگئی کہ جو دھوپ اور چھاؤں میں فرق کر سگے یعنی اس قدر انسانیت کی تظلیل تھی تو جب میرے محمد تشریف لائے حضور نے جب رحمت بانٹی تو حضور نے سب سے پہلے یہی اعلان کیا میرے محمد نے فرمایا کہ جو خود کھانا پسند کرتے ہیں اپنے غلاموں کو یہ تمہارے بھائی ہیں یہ بھی فرمایا جنہیں اللہ نے تمہارے مات احد فرمایا جو خود کھاؤ انہیں کھلا جو خود پہنے ملاد النبی کا موسم ہے لوگ دیکھیں تو پکاتے ہیں کیا یہ خوبصورت طریقہ نہیں ہوگا کہ مالک اپنے کسی نوکر کو ایک خوبصورت سسوب طوفے میں یہ خوبصورت طریقہ نہیں ہے ملاد کا کہ دیکھیں تو پکتیاں پورا سال پکتی رہتی ہیں کوئی ایسا گھر جہاں پر چولا تھنڈا ہی رہتا ہے ماں پر دو مہینے کا راشن چھوکے سے ڈال دیا یہ ملاد شریف حضور نے پسے ہوئے طبقے کو نوازا اور یوں نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی حقوق بیان مساوات کا درس دیا برابری کا درس دیا یہاں تک فرمایا جو تم اپنے لئے کپڑا پسند کرتے ہو خلام کو بھی وہی پہنے جو خود کھاتے ہو اور پھر حضور نے خلامی کے بندن توڑے لیجیے جی مفتی صاحب سنجیریں توڑی خلامی کی سنجیریں کیسے منڈیاں نہیں لگتی تھی بندوں کی بندیں منڈیوں میں بکتے تھے جانوروں کی طرح لیکن حضور نے کتنے اعمال ایسے ہیں فرمایا روزہ توڑ دیا تو پھر خلام ازاد کر دی حضور نے یہ جو خلامی کے بندن توڑے اور اس دھرتی کے سینے پر ایک ازاد معاشرہ کہیں سبحان اللہ تائی امن بن کر تشریف لائے رحمت للعالمین کا جو پریکٹیکلی نظارہ ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ حضور کی رحمت کا حصہ ہے اگر آپ کسی جانور کو بھی دیکھیں ایک بکری ہے اس کا چھوٹا سا بچہ ہے اگر وہ بکری کا پیر اس کا کھر اس کا سم اگر بچے کی اوپر آ جاتا تو وہ جلدی جلدی پیر اٹھا لیتی ہے وہ تو جانور ہے یہ جو رحمت کا جذبہ رکھا گیا یہ حضور کے صدقے میں رکھا اور آپ نے وہ رولامی کے حوالے سے ذکر کیا تو ایک وہ بھی تو میں صرف اشارہ دن بیان کرنا چاہ رہا ہوں سیدن عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارکہ میں ایک گورنر کے بیٹے نے عام شخص کو مارا دو سیدن عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ تم کو یہ کس نے اکتیار دیا ہے اللہ نے تو اس اپنے بندے کو جب اللہ بنی اہم اس کو آزاد پیدا فرمایا تھا اس کی ماں نے اس کو آزاد تم نے کب سے ان کو غلام بنایا یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جب اللہ بنی اہم ایک قبیلے کا سردار تھا ٹھیک ہے وہ آیا حج کے لیے یا عمرے کے لیے اور تواف کے دوران کیونکہ وہ سردار تھا پروٹوکول ہی جان لے جاتا ہے پیسہ ہوا طبقہ آج بھی پروٹوکول کی نظر ہو جاتا ہے وہ چونکہ بڑا سردار ٹائپ بندہ تھا عرب کا محاشرہ ویسے ہی رعونت سے گزر چکا تھا کسی غریب بندے کا نب اس کے پیر کے اوپر پیر آ دیا اس نے تھپڑ بار دیا حرم میں وہ بندہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا عرض کرنے لگا حضور یہ ہے سردار اس نے مجھے تھپڑ مرے فرمایا اس کو حاضر کیا جب حاضر ہوا تو فرمایا میرے محمد کا دین یہ درس دیتا ہے تو نے بغیر وجہ کے اس کو تھپڑ مرے اب تجھے تھپڑ لگے سبحان اللہ اس کا تو رنگ لال پیل ہو گیا اس نے کہا میں حکمران ہوں فرمایا کہ تیری سرداری گھر پہ ہوگی یہاں محمد کا راج ہے سبحان اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام میں مساوات ہیں عدل و انصاف ہیں ایک عصاف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض سبحان اللہ نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز سبحان اللہ روایات میں آتا ہے جو وہ شخص بھاگ گیا تھا یہاں تک کہ مرتد ہو گیا تھا اپنی رہونت کی وجہ سے جی بلکل تکبر تکبر کی وجہ سے تو دین اسلام نے یوں شرف بخشا عزت بخشی ایک اور ایک اور طبقے کا ذکر کروں میں جی ضرور دیکھیں یتیم بلکل یتیم بیوائیں بیوائیں ان کے مال کو غزب کر اللہ یتیم یتیموں کی یہ صورتحال تھی کہ یتیم حضور کی آمد سے قبل قرآن یہ کہتے ہیں کہ یتیم کی عزت نہیں تھی کھانے پینے کو دیتے تھے روٹی دیتے تھے لیکن زلیل کرتے تھے بلکل ٹھیک حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْح کہ خبردار یتیم کو جڑکنا نہیں ہے سبحان اللہ خبردار یتیم کو جڑکنا نہیں ہے دین کا مزاج اور حضور کے رحمت اللی العالمین ہونے کا نظارہ تو یہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے گلی میں بچے کھیل رہے ہو تو اپنے بچے کو بلانا ہو تو اسے بیٹا کہہ کہ نہ بلانا اس کا نام لے کے بلانا حضور اس کا بیٹا کیوں نہ کوں ہے جو بیٹا فرمایا کہ ہو سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو جب تم اس کو بیٹا کہو کہ تمہارے تمہارے لہجے کی جو لذت ہے اگر اس یتیم کا دل ٹوٹ گیا تو اس کے دکھ کا مدابہ کون ہے ایک بندے کا بیٹا گم گیا گم ہو گیا وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور کی بارگاہ میں آئے جب ارز کی کہ حضور میرا بیٹا گم ہو گیا دوسرے صحابی نے آکے ارز کی کہ حضور وہ فلاں باغ میں کھیل رہا وہ شفقہ تپیدری اتنی تھی کہ وہ دوڑ پڑا جب دوڑنے لگا تو میرے محمد نے فرمایا ٹھہر جا بات سن ارز کی حضور لبائی فرمایا تجھے روکتا بھی نہیں اور رکنا بھی نہیں چاہیے تو جا تیرا حق ہے اپنے بیٹے کو مل کہ کافی دیر کی جدائی کے بعد بچہ بھی کھیل رہا ہو اور تیرے لہجے میں خضب کی مٹھاس ہوگی اور تو بیٹا جب کہے گا تو اس یتیم کے دل پہ کیا گزریں گی کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم اسیش نہ چھوڑیں نمیش چھوڑ دیں تو لوگ سکھی ہو جائیں اسیش نہ چھوڑیں نمیش چھوڑیں یتیموں کے ملجا غریبوں کے ماں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی بر لانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے محمد ہمارے بڑی شان سبحان اللہ جو یتیم کے جس کو ظلیل کیا جاتا تھا فرمایا کہ جو یتیم کچھ بھی نہیں دے سکتے نہ دو کچھ بھی نہ دو فرمایا کہ جو صرف اس کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھے گا فرمایا کہ یتیم کے جتنے بال ترے ہاتھ کے نیچے ہیں اللہ تجھے اتنی نیکیوں کہا جائے اور آپ ہی کے صدقے سے بے شک اپنے پیٹوں میں دوزخ بھرتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ظلت ہے بڑی گراوٹ ہے حتیٰ کہ سگے چچے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں بے شک اللہ سگے ماں میں کھا جاتے ہیں یقین کریں میرے سامنے کئی کہانیاں ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہماری فیلڈ ایسی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کرونے کے لیے یہ حضور دعا کریں میں اس مسئلے میں الجھا ہوں سگے بھائی اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے آج بھی نہیں دیتے تو پھر وہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیسے ہی صاف حاصل دیکھیں جی حضور بات تو یہ ہے نا کہ میں اس پہ اتنا کچھ عرض کر سکتا ہوں اقبال نے کہا تا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہہ تو کیا حاصل جلو جاہو سلمان نہیں تو کچھ نہیں صرف زبانی کلامی دعوے کرتے بھی رہیں محمد کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کی بھی ماننی پڑے ہیں بے شک محبت کا تقاضی ہے محبت کا پہلا تقاضی ہی اطاعت ہے محبت کا سب سے پہلا تقاضی ہی اطاعت ہے جو اطاعت کے دہرے سے نکلتا ہے وہ محبت میں جھوٹا ہے بے شک محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے بچ آخری پیغام جی دیکھیں حضور گزارش یہ ہے کہ ربی العوال شریف کی پرقیف بہاریں ہر طرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیلی ہوئے ہیں صدیاں قبل حضور اس درتی پر جلوہ فروز ہوئے تھے ظاہری طور پر ظاہری طور پر اور محول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کال ہی کل گزر کے گیا ہوں سبحان اللہ بے شک تو آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں اتنا کچھ عرض کروں گا کہ ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ بے شک حضور کی باتیں ہوں جائیں یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے بے شک اس لیے کہ محبت کا تقاضی یہ ہے حضور نے اگر ہمارے ساتھ اتنا کرم کیا سبحان اللہ اگر حضور نے اتنی مہربانیاں فرمائی ہر وقت ہماری فکر میں رہے ہر وقت ہماری فکر میں رہے تو اگر وہ آقا ہو کر ہمارے ساتھ اتنا محبت اور اتنی شفقت کرتے ہیں سبحان اللہ تو ہمیں بھی اپنی غلامی کا سبول دیکھیں بے شک اور غلامی میں محبت بھی اور اطاعت ہوں تاکہ کھر گئے اسے معاشر ہم سرخوروز ہو اور شفاعت کے مستحق مستحق ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من احب شیعن فا اکثر ذکرہ ہو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کسرہ سکتے آج کے اس مہینے میں یہ ہے کہ ہر گھر میں درود پاک کی محفظ ہے بے شک ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے وسیع انتظام کریں دے گئے پکائیں لوگوں کو بولائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے حدیہ درود و سلام کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اس مہینے میں بچوں کو یہ کنوے کریں بچوں کو یہ گھٹی میں دیں سبحانہ کہ ہمانا جینا مرنا حضور کے ذکر کچھ بھی نہ کریں اس مہینے میں سفید چادر بچھائیں میں آپ کی وساطت سے اپنے تمام ناظرین کو ایک بہترین پیکٹ دے رہا ہوں اپنے گھر میں ساف کپڑا بچھائیں وہاں پر خجور کی گھٹلیاں رکھیں نہیں ہے گھٹلیاں آویلیبل تو تصمیع بچوں کو پکڑا دیں انہیں ستھرے کپڑے پہنائیں خوشبو بھی لگائیں سبحانہ اپنی فیملی کو اہل خانہ کو بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ حضور کی عمر کی نسبت سے پڑھیں درود پاک جب وہ درود پاڑھنے تو پھر سلام پڑھیں اور مدینے والے کو عرض کریں حضور یہ ہمارا ملاد بھی قبول فرم ہمارا ذکر بھی قبول فرم پھر بچے پوچھیں گے کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا بچے پوچھیں گے کہ بابا ممہ یہ کیسا انتظام ہے تو پھر آپ بتائیں کہ بیٹا ہم نے اپنے محمد کا ملاد تو پھر یہ بچوں کی گھٹی میں آ جائے گا کچھ بھی ہو جائے گا ان کے دلو میں اس چیز کی توقیل ہوگی کہ اگر چودہ آگست منایا جا سکتا ہے چھے ستمبر میں جو میں دفاع منایا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں یہ تو حضور کی عطا کر رہے ہیں تو حضور کے آنے کے دن کو بھی سیلیبریٹ کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ لناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ کہ اپنی اولاد کو تین نیک خسائل لازم سکھاؤ ادبو اولادکم علا ثلاثت خسال کہ اپنی اولاد کو تین خوبصورت خسلتیں سکھاؤ اس میں سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکہ اہلِ بیتِ کرام کی محبت اور پھر قرآن مجیفر کا نحمید کی تلاوت تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان کا لازمی طور پر آپ احتمام کیجئے جس کا ذکر ہمارے معزز مہمان اسلامیٹ سکوالر انہوں نے بھی کیا آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ مختصر دعا فرما دیجئے اللہم صلی وسلم دائمان عبداً على خلیبی کا خیر الخلق کل حمیم رب سہل وجسر ولا تؤثر وطمیم بالخیر آمین ابی کا نستعین یا فتاح یا علین یا ارحم الراحمین آمین الہا العالمین محض تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے میرے مالک اس سٹوڈیو پہ جتنے پروگرام نشر ہوتے ہیں جتنی محنت ہوتی ہے حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد لقمان صاحب دعمت برکاتم القدسیہ آپ کی جتنی ٹیم ہے جتنے احباب اس کام میں شریک ہیں الہا العالمین اس قافلے کو تاقیامت اسی طرح جاری اصحابہ میرے مالک ہمارے جلوں میں خلوص عطا فرما تین مطین کی سربلندی کا جذبہ نصیب الہا العالمین اس ادارے کو تاقیامت شد و آباد قبلہ مفتی صاحب اور ان کے جتنے معامنین ہیں جتنے حضرات یہ پروگرام چلاتے ہیں الہا العالمین جو بلواستہ بلاواستہ اس سے ممسلک ہیں میرے اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے حسار میں دیتا ہے اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرما حضور کے نقش قدم پر چلنا نصیب آقا نامدار نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی نالائن پاک کا صدقہ میرے مالک قبلہ مفتی صاحب کی ان کوششوں کو قبول فرما اللہ ان کا صدقہ ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ ہوئی الہا العالمین آپ کی کوششوں کو میرے مالک قبول فرما کہ الہا العالمین ان کے تمام جملہ عراقین کو اپنی رحمتوں کے حسار میں جگہتا فرما جو سناخانہ نشیری حسان تشریف لاتے ہیں جو شکالر جاتے ہیں تیرے حبیب کے زندگی بھی ایمان پہ گزرے موت بھی ایمان پہ نصیب فرما وصل اللہ تعالی علیہ خبیبی محمد وعلیہ صحبی محمد ناظرین نائن نیوز ایچڈی کے لائف سٹوڈیو سے ماہ رب العول کی سپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا پرگرام اختدام پذیر ہوتا ہے اپنے مزبان ہمارے معزز مہمان اور ہماری ان کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں ہمارے مہمان سنافان جناب احسان الہی نشوندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بارگاہ آزم میں علہ عقیدت پیش کریں جی جناب احسان الہی نشوندی صلی اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسل یہ نظارہ تیرا سبانہ پر کہیں اٹھیں دیکھ کے بخش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو موجود و کرم ہے شاہ بت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود ساجانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے پرش والے تیری شوق تیر کاؤ لو کیا جانے پرش والے تیری شوق تیر کاؤ لو کیا جانے کس کس روا ار چھ پہ اڑتا ہے پریرہ تیرا کس روا ار چھ پہ اڑتا ہے پریرہ تیرا تیری سر کار ملاتا ہے رضا اسے کو شفیق جو میرا وہ سے ہے اور لا بیلا بیٹا بیرا جو میرا وہ سے ہے اور لا دلہ بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحانہ ماشا سزاقہ اللہ جب رنگ پر ہے بغار مدینہ موسیقی